تو ہریادہ میں کورونا کے دس تک چین سے شروع ہوا کورونا وائرس کا قہر اب دنیا بھر میں فیلنے لگا ہے اور بھارت میں بھی اس کے کئی معاملے ساتھ کے آئے ہیں آج کرنال میں رہنے والے یوک کو بخار ہونے کرنر میڈیکل کالج کی اوپیڈی میں لائے گیا جس کے بعد لکشنوں کو دیکھتے ہوئے ان فارنڈ میں مریج کو ایمرجنسی وارڈ میں آئیسولیٹڈ وارڈ میں داخل کیا گیا سندگ در شخص حال ہی میں چین سے بھارت آیا ہے پلحال مریج کو بخار ہے اور جکام دونوں بھی ہے اس لیے اس کو ماسک دیا گیا ہے تاکہ وارس اور نا فیلے ساتھ ہی اس کے نگرانی کے لیے ستاف نرس سمیت ڈاکٹروں کے ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے چیس سے چھبیس ورشیہ ایک لڑکا ہمارے پاس کل داخل ہوا ہے جس کو فلو کے لکشن تھے ساتھ میں تیج بخار تھا یہ یہی کنال کا رہنے والا ہے تہرہ جنوری کو یہ چائنہ سے واپس لوٹا تھا تو جو لکشن ہے وہ ویبھاگ نے ڈاکٹر مندیف سنگھ کے ویبھاگ میڈیسین ویبھاگ نے جب ان کی جانچ کی تو لکشن کرونا وائرس کے لکشن سے ملتے جلتے پائے گے اور کیونکہ مریض چائنہ سے لوٹا ہے تو ترنت جو جلا سواست پرشاشن ہے اس کو سوچنا دی گئی اس میں ڈاکٹر منجو نے آ کر ڈاکٹر منجو پاٹھاک کی ٹیم نے آ کر ان کے سیمپل اکھٹے کیے اور جو فلو اور بخار کا جو دوسرے کارن ہوتے ہیں اس کے حساب سے انویسٹیگیشن کرا کے اس کا مریض کا کچھ ہی توکچار سل رہا ہے مریض کو ابھی آئیسولیشن میں رکھا گیا کرونا کا کہر جاری ہے سابطور پر کرنال میں بھی یہ تستک دی چکا ہے ایسا کہا جا رہا ہے پھلال جانچ چل رہی ہے کڈالبیک شخص میں ایسے لکشڑ دیکھے ہیں بخار اور جکام دونوں جانچ چل رہی ہے آئیسولیٹڈ وارڈ میں اسے شپٹ کیا گیا ہے تو چلے اس پوری خبر میں ہمیں ساتھ وکاس محلہ جڑ چکے ہیں سمباداتا وکاس کیا کچھ جانکاری ابھی ہے آپ کے پاس جانچ کہاں تک آگے بڑھی کیا دیکھیں ہمانکو افزادی کی جو پورے دیش میں کہنے کا انڈر کا ماحول ضرور ہو گیا اور وہیں کرنال میں بھی ایک ایسا سندگت معاملہ سامنے آیا جس کے بعد جس میں کرونا اور جو وائرس فیلہ آیا اس کے لکشن سامنے آیا جس کے بعد اس پر پرشاہشن اور جو پورا میڈگل سٹاوہ اس کی طرف سے نگرانی رکھی گئی ہے کیونکہ اس میں اس کو خانسی جو کام جو اس کے لکشن ہوتے ہیں خانسی اور گلے میں خراس وہ اس میں دیکھے گئے ہیں جس کے بعد اس کے پیتلوجی اور وشیشت کیونکہ نگرانی میں اس کے بلڈ سیمپر لیے گئے ہیں جن کو جانچ کے لیے پونہ بھیج دیا گیا اگر جس طرح سے چین سے واپسی ہو رہی لوگوں کی ان کو کہیں نہ کہیں ان کی جانچ ہو رہی ہے تو یہ کب چین سے اس کی واپسی ہوئی تھی اور کتنے دنوں میں اس کو یہاں آنے پر بخار آیا یا وہی سے بخار تھا آدیتہ دیکھے جو اس کی واپسی ہے وہ تیرہ جنوری کو یہ چین سے واپس آیا تھا جس کے بعد اس کو بخار ہونے لگا اور اس کو جو پرشاہسن دی طرف سے نگرانی میں لیا گیا تھا جب اس کی جو اس کو جو لکشن اس کے سیم اس سے ملتے جلتے پائے گئے تو اس کو آئیسیلیٹ وارڈ میں رکھا گیا اور جو کرنال میں کلپنا چالا میڈیکل ہسپیٹل ہے اور جو جیلا ناغریک ہسپیٹل ہے دونوں میں ہی آئیسیلیٹ وارڈ بنائے گئے ہیں اور جو پورا پرشاہسن ہے برکل آلائٹ نظر ضرور آ رہا ہے اور اسی دوران وہاں پر ایک ٹیم میں اس کے جو سیمپل ویشیز ٹیم میں اس کے سیمپل لیا ہے جس کے ان کو پونہ لیب میں بھیج دیا گیا حالکہ اتنا اس کو آئیسیلیٹ وارڈ میں نگرانی میں رکھا جائے گا اور جو کنفرم جانکاری اس کی جو ہوگی وہ پونہ سے جو اس کے ٹیسٹ کی ریپورٹ آئے گی اس کے بعد بھی مل پائے گی جس طرح سے چین سے لوگوں کی واپسی ہو رہی ہے کئی ائرپورٹ پر بھی نگائی رکھے گئے کیا ائرپورٹ پر چیک اپ نہیں ہوا تھا اس شخص کا جو یہاں آج بھرتی ہے جیسے کہ تیرا تاریخ کو لگ بگ واپس آیا تھا لیکن جو معاملہ جو اس تائم اب گرم آیا گرمانا شروع ہو آیا بھارت میں تو کئی نہ کئی جب وہاں پر اس کی کوئی اس طرح کوئی اس میں بخار کو اس کی کوئی دکت نہیں تھی تو شاید اس تائم ان کے کوئی سامنے نہیں آیا جس کے بعد اس کو اب جو پر جیلا پر شاہدن کی طرف سے نگرانی میں رکھا گیا اور اس کے بعد اس کے جو اس میں لکشت دیکھنے کو سامنے ملے تو اس کے بعد اس کو نگرانی میں لیا گیا جیلا پر شاہدن کی طرف سے اور جو میڈیکل کو سٹاف ہے اس کی طرف سے اور اس کے سیمپل لیے گئے ہیں جی چلیے تمام جان کرے گئے شکریہ آپ کا ڈاکٹر گنجن چودھری کلپنا ہسپٹل سے ہمارے ساتھ چڑے ہوئے ہیں گنجن جی سابطور پر دیکھا جائے تو کہیں رہے کہیں جس طرح سے یہ پہلا بھی ماملہ آیا ہے کیا لکشت دیکھیں اس کے اندر کی ایسا شک ہو رہا ہے کہ کرونا وائرس ہے جی ہاں یہ مانگنا کل اپیڈین آیا تھا اور اس کو آئیسولیشن روم میں رکھا گیا اس میں بخار اور کرونا وائرس کے لکشن پھائے گئے اور یہ مریض 13 جنوری کو چین سے واپس لوٹا ہے تو اس کو ایتیا